موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم ہے اس نشست میں جو اہم موضوع لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حادر ہو رہے ہیں وہ موضوع ہے سچی توبہ سچی توبہ کے حوالے سے ایک عبرتناک اور سبق آموز قصہ میں صحیح بخاری کتاب حادث الانبیاء حدیث نمبر 3470 باب نمبر ترپن صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 7184 باب نمبر آٹھ کہ حوالے سے وہ حدیث جس کی روایت کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب اسے غلطی کا احساس ہوا تو نکلا تاکہ مسئلہ پوچھے کہ آخر 99 لوگوں کا میں نے قتل کیا ہے 99 لوگوں کا میں نے مڈر کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو وہ ایک راہب ایک پادری کے پاس پہنچا اور پادری سے اپنی اس غلطی پر احساس ندامت کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے ہل لہو من توبہ ننان نبے لوگوں کو قتل کیا ہے اب اسے اس گناہ کا احساس ہو چکا ہے تو کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے اس پادری نے اس راہب نے جواب یہ دیا کہ لا توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے فقط چالہو اس قاتل نے اس راہب اور پادری کو بھی قتل کر دیا اور اس طریقے سے اس نے سو پورا کر دیا لیکن پھر بھی وہ سوال کرنا چاہے رہا ہے پوچھ رہا چاہے رہا ہے دل کے اندر وہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے سوال کرنے پر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم فلان فلان بستی میں جاؤ اسے نیک لوگوں کی بستی میں جانے کا مشرہ دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی یہ انسان یہ سو لوگوں کا قاتل اس نیک بستی کی طرف جاہی رہا تھا کہ اس کی موت ہو گئی ملک الموت آ گیا اس کی روح قبض کر لیتا ہے روح قبض ہوتے ہوئے یہ انسان اپنے سینے کے بل کھسٹتے ہوئے تھوڑا اور آگے جاتا ہے تھوڑا اور کھسٹتا ہے سینے کے بل کھسٹتے ہوئے کچھ اور آگے بڑھتا ہے اور اس طریقے سے اس کی موت ہو جاتی ہے جب موت ہو جاتی ہے تو رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں حاضر ہوتے ہیں اور جھگڑتے ہیں جھگڑنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سو لوگوں کا قاتل ہے سو لوگوں کا قاتل یہ عذاب کا فرشتہ اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے رحمت کا فرشتہ کہ یہ سچی توبہ کر چکا ہے اور توبہ کے ارادے سے یہ نکل چکا تھا اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ زمین قریب ہو جائے جس بستی میں جا رہا تھا اس بستی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ زمین اس سے قریب ہو جائے اور جس بستی سے جہاں وہ رہتا تھا جس بستی سے نکلا تھا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ بستی دور ہو جائے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے فرستوں کی زمین کو نہ پا جائے پیمائش کی جائے اور جب پیمائش کی گئی تو جس زمین کی طرف جس بستی کی طرف جا رہا تھا سچی توبہ کر کے اور سچے ارادے سے احساس گناہ کرتے ہوئے جس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا وہ بستی یہ ایک بالست قریب ٹھہری ایک بالست قریب ٹھہری اس بستی سے جس بستی میں یہ رہتا تھا فغفرالہ تو اللہ تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا محترم دینی بھائیو آپ ذرا اس حدیث کو آپ نے سنا اب اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنی ایمان کا جائزہ لیں اور ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ انسان انسان ہے انسان ہونے پر انسان سے بسری تقادے کی بنیاد پر غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن غلطیاں ہونے کے بعد گناہ ہونے کے بعد انسان کو گناہ کا احساس کر لینا چاہیے اور گناہ کا احساس کر کے اللہ تعالی کے روبرو سچی توبہ کر لینا چاہیے یہ وہ توبہ ہے یہ وہ سچی توبہ ہے وَتُوبُوا عِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنوں تم اللہ تعالی سے توبہ کرو وَتُوبُوا عِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنوں تم سب کے سب اللہ تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اسے اس کی گناہوں پر مغفرت کا پروانہ اللہ تعالی اسے دے دیتا ہے اور یہ صحیح ہے ان صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہمارے لیے دلیل ہے سبق آموز حدیث ہے کہ ایک انسان سوچئے آپ کہ 99 لوگوں کو قتل کیا 99 لوگوں کا مڈر کرتا ہے لیکن مڈر کرنے کے بعد میں قتل کرنے کے بعد میں اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہوتا ہے نادم ہو کر کے وہ اپنی بستی سے نکل پڑتا ہے کہ کسی کو دیکھیں گے اس سے سوال کریں گے بوچھیں گے چنانچہ وہ راہب اور پادری کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ راہب اور پادری بغیر علم کے اسے فطمہ دے دیتا ہے کہ تمہارے لئے بخشیس کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ اسے بھی قتل کر دیتا ہے اور اس طریقے سے سنچری لگا دیتا ہے اور سو لوگوں کا قاتل ہو جاتا ہے اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر علم نہ ہو تو بغیر علم کے فتوہ نہیں دینا چاہیے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں کتنے ایسے بچے ہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو ویب سائیڈوں پہ جا کر کے یا یہ ہے کہ گوگل پہ جا کر کے یا کچھ چند کتابوں کو پڑھ کر کے انسان حرام حلاب کا فتوہ دیتے رہتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں وہ دخل اندازی کرتا رہتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے فتوہ دینے کا حق اسے حاصل ہے جو حقیقت میں عالم دین ہو جس کی کتاب و سنت پر دسترس حاصل ہو اور وہ انسان کتاب و سنت کا ایک اچھا خاصا علم رکھتا ہو تو اس انسان کو فتوہ دینے کا حق حاصل ہے ایسے ہی ہر قصو ناکس سے انسان کو فتوہ طلب بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہماری جماعت کے جو علماء ربانین ہیں ان سے انسان کو جن کے بال اس میدان میں پک چکے ہیں جو کتاب و سنت پر دسترس رکھتے ہیں پکڑ رکھتے ہیں اچھا خاصا گہرا علم ہے ان سے انسان کو رجوع کرنا چاہیے اور سرعی مسائل میں استفسار ان سے کرنا چاہیے دیکھئے سوچنے کا مقام ہے کہ ننان نبی انسان کا قاتل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے احساس گناہ کرتے ہوئے وہ سو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد میں بھی دل مطمئن نہیں ہے دل کھڑک رہا ہے دل کے اندر بے چینی ہے کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے جب اللہ کی معاصیت کا کام کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اس سے دل کو سکون نہیں ہوتا ہے دل کے اندر بے اتمنانی بے چینی کا ماحول دل کے اندر رہتا ہے اس بے چینی بے اتمنانی کے ماحول میں اور آگے بڑھتا ہے جانے پر پھر سوال کرتا ہے کہ میرے لئے کوئی توبہ کی گنجائش ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کیا چیز ہے یعنی تمہارے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ تم جس بستی میں رہتے تھے وہ بستی نیک لوگوں کی نہیں تھی برے لوگوں کی بستی تھی ان کے ساتھ رہتے تھے اس لئے اسی ماحول میں ڈھل گئے تم فلاں بستی میں چلے جاؤ وہ بستی نیک لوگوں کی ہے وہاں جاؤ گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی نرمی پیدا ہوگی اور دل کی سختی ہے شقاوت قلبی کا نتیجہ ہے کہ تم نے سو لوگوں کو قتل گیا ہے جب اس ماحول میں جاؤ گے نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی رکعت قلبی ہوگی اور یہ ہے کہ یہ بندہ وہی امید لگائے ہوئے گناہ سے سچی توبہ کی غرض سے وہ اس نیک لوگوں کی بستی کا رکھ کرتا ہے اور موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بھی جب موت آئے تو موت سچی توبہ کی شکل میں آئے خیر پر آئے اس لیے یہ انسان کی بھلے ہونے کی دلیل انسان کی کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ خیر کے کاموں پر اس کی موت آ جائے موت کا فرستہ جب اس سے اس کی روح قبض کرے تو خیر کے کاموں پر اور خیر کی حالت میں اس کی موت ہو ظاہر سی بات ہے کہ انسان توبہ تو کرتا ہے لیکن توبہ کے قبول ہونے کے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کا بھی انسان کو پاس و لحاظ رکھنا چاہیے یعنی توبہ کرتے ہوئے اگر ان شرائط کی آپ پابندی کرتے ہیں تو آپ کی توبہ بارگاہِ الہی میں قبول ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے آپ کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال سکتا ہے اور آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہوئے آپ توبہ کے قبول ہونے کے جو شرائط ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھیں توبہ کے قبول ہونے کے جو شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ان ندم علی مافات جو گناہ وہ ماضی میں گدرے ہوئے دنوں میں جو گناہ وہ کر چکا ہے ان گناہوں پر وہ نادم ہو شرمندہ ہو اور یہ ہے کہ شرم شار ہو کہ میں کتنا بدبخت تھا کتنا بدنصیب تھا اللہ کا نافرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نمازا اور میں اب تک گناہ کے کام کرتا رہا تو یہ ہے کہ اس کیے ہوئے گناہ پر وہ نادم اور شرمندہ ہو توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ سے باز آ جائے جو کام جو گناہ وہ پچھلے دنوں میں کر رہا تھا اس گناہ سے پورے طور سے وہ باز آ جائے تو یہ توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ انسان دل سے پختہ ارادہ کر لے حالات کیسے بھی ہوں کن حالات سے بھی وہ دوچار ہو جائے لیکن اب وہ گناہ نہیں کرے گا جو گناہ پچھلے دنوں میں کر چکا ہے اور جس گناہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو سچی توبہ کر رہا ہے وہ گناہ اب دوبارہ نہیں کرے گا اس کا دل کے اندر پختہ ارادہ کر لے ورنہ آپ دیکھئے کہ انسان نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے اور یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اور کہتا اللہ مغفر اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ سے فارغ ہوا ابھی باہر نکلا محجز سے باہر نکلا کسی کا فون آیا موبائل پہ فون ریسیب کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے کی نہیں فون آیا فون پہ کسی کے خلاف غیبت کرنا شروع کر دیا فون آیا کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوئی گالی گلوچ پہ اتر آیا یہ چیزیں گناہ کے کام ہے کی نہیں ہے یعنی غیبت کرنا جھوٹ بولنا گالی گلوچ بکھنا یہ سب گناہ کے کام ہیں فسکو فجور ہیں اور ابھی محجز سے باہر نکلا ہے اور یہ سب کام وہ شروع کر رہا ہے تو اپنے توبہ انسان توبہ کرتا رہے لیکن گناہ سے بعد نہ آئے تو یہ جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے یعنی ایسا انسان توبہ کرنے میں جھوٹا ہے یہ مقار ہے یہ دغاباد ہے کیونکہ اصل میں اگر یہ سچی توبہ کرتا تو جس گناہ کے لیے توبہ کر چکا ہے اس گناہ کے قریب دوبارہ نہیں جاتا یہ توبہ کے قبول ہونے کی تین شرطیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ جب آپ سے کوتاہی اللہ کے حقوق میں ہو رہی ہو اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی آپ نے کی ہے نماز کو چھوڑا ہے روزے کو چھوڑا ہے یا اور اس طریقے سے وہ چیزیں جس کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہے اللہ کے حقوق میں کہیں آپ سے کوتاہی ہوئی ہیں تو یہ ہے کہ سچی توبہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو مغفرت کا پروانہ دے سکتا ہے توبہ کے قبول ہونے کی شوتی شرط جو ہے وہ جب آپ کے اور آپ کے بھائی سے کوئی معاملہ ہو یعنی بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لئے توبہ کی شرط کیا ہے کہ اگر روپے پیسے کے لیندین کا مسئلہ ہے کہیں آپ نے اس کی جائدات ہڑپ کر لی ہے کسی طریقے سے اس کے پیسے پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے اور اس طریقے سے لیندین میں کوئی معاملہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اس بھائی کو وہ پیسہ وہ جائدات واپس کر دے اگر وہ انسان مر چکا ہے جس لیندین تھا اس کے ورثہ ہیں تو ان تک وہ مال و جائدات واپس لوٹا دے اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ بھی مر چکا اس کے ورثہ کا بھی پتا لتا نہیں ہے تو وہ مال اس مرے ہوئے انسان کی طرف سے صدقہ کر دے تا کہ وہ بریوز دمہ ہو جائے تو یہ توبہ کی شکل جب بندوں کے حقوق سے ہو اور لیندین کا معاملہ ہو تو اس طریقے سے اس کی ادائیگی کر کے انسان یہ توبہ کی شکل ہے اور کبھی اس کے علاوہ کوئی اسی چیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کے پیٹ پیچھے اس نے غیبت کی ہے اس کو برا بھلا کہا ہے ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس کا تعلق بھی بندوں کے حقوق سے ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو تقلیب پہنچائی ہے ایک خاتون نے ایک خاتون کے پیٹ پیچھے اس کو برا بھلا کہا ہے اس کی غیبت کی ہے چگل خوری کی ہے کوئی اور ایسی چیز کی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی بہن کو اس کی ذات سے تقلیب پہنچی ہے اس کے لئے توبہ کی شکل کیا ہے اس کے لئے توبہ کی شکل یہ ہے کہ اس سے معافی کا طلب غار ہو جائے کہ بہن یا بھائی میں نے ایسا کیا ہے اور میں اپنی سرکت پہ نہ دیم ہوں آپ مجھے معاف فرما دیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو جیسا کہ حلیل ملے اس کی سراحت کی ہے فتنے کا اندیشہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ آپ دل کی قدورت کو الگ کرتے ہوئے اپنے بھائی سے جا کے ملے ایک بہن اپنی بہن سے ملے اور اس سے معافی کا طلب گار ہو اپنی اس غلطی پر لیکن وہ فوری طور پہ تو سر ہلا دے کہ نہیں بہن کوئی بات نہیں ہے بھائی کوئی بات نہیں نو پرابلم لیکن اس کے بعد میں اب کل وہ بھی آپ کے خلاف ساجسیں مکرو فریب کرنے لگے ہاتھ دھو کر کے آپ کے پیچھے پڑ جائے اور پھر آپ کے ناک میں دم کر بیٹھے آپ کے لئے فتنے کا سبب ہو جائے اگر یہ چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں حل یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ نے اس انسان کے خلاف غیبت کی ہے جس مجلس میں آپ نے اس کے پیٹ پیسے اس کی عیب جوئی کی ہے جب اس مجلس میں آپ بیٹھیں ان لوگوں کے سامنے آپ بیٹھیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں اس کی اچھائیاں بیان کریں کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں نیکی بھی ہوتی ہے بدی بھی ہوتی ہے تو اس مجلس میں جب آپ دوبارہ بیٹھیں تو اس انسان کی اچھائیوں کو بیان کریں کوئی انسان اگر اس کے پیٹ پیچھے اس کی غیبت کر رہا ہو اسے برا بھلا کہہ رہا ہو تو آپ اس انسان کو غیبت کرنے سے منع کریں آپ یہ کہیں بھائی آپ کو فلا انسان سے کوئی تخلیف ہے تو آپ کیوں اس کے گھر نہیں چلی جاتی ہیں یا اس سے جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ یہ ہے اس کی غلطیوں پر اس کی نشاندہی کر دیں ممکن ہے کہ وہ اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ توبہ کے قبول ہونے کے یہ شرائط بیان کیے گئے ہیں جب آپ اپنے گناہ پر نادم ہوں شرمندہ ہوں شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی روبرو توبہ کریں تو آپ کو ان شرائط کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اگر ان توبہ کے ان شرطوں کی ریائط کرتے ہوئے آپ توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ انشاءاللہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے توبہ کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے اور آپ کو بارگاہ الہی سے مغفرت کا قروانہ مل سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کی توفیق عطا فرماؤ وَسَلَىٰلَّهُ وَالَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَالَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ